کیا عیشہ کی ڈائی وارس کے پیچھے کرمہ ہے؟ یا ہیما مالنی کی وجہ سے عیشہ پر ٹوٹا ہے دکھوں کا پہار؟ ان سب باتوں پر اور عیشہ کی ڈائی وارس پر ہیما کا کیا رییکشن ہے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں دھرمیندرہ ہیما مالنی کی پیٹی عیشہ دیول اور ان کے پتی بھرت تختانی نے اپنے ڈائی وارس کی خبر کل ہی کنفرم کی ہے کئی لوگ عیشہ کے گھر ٹوٹنے پر یہ کومنٹ کر رہے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کرما کیونکہ ہیما نے دھرمیندرہ سے شادی کرنے کے لیے کسی کا بسا بسایا گھر توڑا تھا اور اب عیشہ کے ہزبن کے بھی ایکسٹرا میرٹل افیر کے قصے سننے میں آ رہے ہیں جس کے کارن انہوں نے اپنے راستے الگ کیے ہیں دھرمیندرہ نے ہیما مالنی سے کافی ٹائم افیر چلانے کے بعد دوسری شادی کی تھی اور جب انہوں نے دوسری شادی کی تھی تب ان کی فراملی ان کے اس فیصلے کی وجہ سے کافی ڈسٹرب رہی تھی اور اب عیشہ دیول کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جب ان کے پتی بھرت کسی اور کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں ہیں اس خبر کے بعد سبی کا یہی کہنا ہے کہ یہ ہیما اور دھرمیندرہ کے ساتھ کرما ہوا ہے عیشہ اور بھرت ایک دوسرے کو اسکول کے دنوں سے جانتے تھے اور دونوں کافی سال ایک ساتھ ریلیشنشپ میں تھے اور اتنے سال ایک ساتھ رہنے کے بعد دونوں نے شادی کر لی اور بارہ سال کے بعد دونوں نے اپنی ڈائیواؤس کے خبر کنفرم کر دی ہے اس خبر کے بعد دھرمیندرہ اور ہیما کافی ڈسٹرب ہو گئے ہیں اور نیٹیزنز بھی اس بات کا دو شیما اور دھرمیندرہ کو ہی دے رہے ہیں لیکن عیشہ کے مطابق یہ کرما نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پیرنس کو اس بات کے لیے ٹرول نہ کیا جائے بل دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ عیشہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا